اسلام علیکم ایک نیا ڈیزائن اور ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میرا ڈیزائن پسند آئے گا یہ ڈیزائن دیکھنے میں کچھ اس طرح سے ہے اور اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں تو یہ آپ کو پھول نظر آئیں گے ایک اور کلر میں اور یہ ڈیزائن بنانا بھی بہت آسان اور بہت جلد بن جاتا ہے ایک اور کلر میں چلیں ہم پھر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیزائن ہم نے کیسے بنایا ہے اور اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کا سائز کتنا ہے فیزما سے ڈاپٹر کا سائز مکمل ہو جانے کے بعد ساتھ انچ اور تقریباً اٹھارہ سینٹی میٹر تک ہے اس کے لئے ہمیں اون قریشیا تین نمبر کا سوئی سب سے پہلے ہم سلپ نوڈ بنائیں گے پہلے ہم سلپ نوڈ بنائیں گے اس دائرے کے اندر ایک پاپ سٹیچ اسی دائرے کے اندر بنانا ہے ایک دو تین چار اور یہ پانچ ان سب کو ایک ساتھ قریشیا سے نکال دینا ہے اور بند کرنا ہے اس کو واپس ہم ایسے گھما لیں گے اور یہ جو ہم نے چین بنائی ہے یہاں پر ایک سنگل قریشیا دو چین اور دو ڈبل قریشیا ایک دو دو چین اور اسی چین کے اوپر ہم نے سنگل قریشی کی مدد سے اس کو ایک پنکھڑی کو مکمل کرنا ہے پھر سے دو چین دو ڈبل قریشیا ایک اور یہ ایک اور دو چین اور اسی دائرے کے اندر سنگل قریشیا کی مدد سے اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے دوسری پنکھڑی کو دو چین دو ڈبل قریشیا ایک دو دو چین اور سنگل قریشیا یہ اس طرح سے بنے گا اب ہم یہاں پر تین چین لیں گے ایک دو تین اس پھول کو گھوما لیں گے اور یہ جو چین بنی ہوئی تھی اس کی یہاں سے ہم ایک سنگل قریشی کی مدد سے اس کو یہاں پر جوڑ دیں گے اور یہاں پر اب ہم تین چین اس کو گھوما لیں گے اور اب اس چین کے اندر یہ جو چین ایک چھوٹی سی بنی ہوئی ہے دائرہ یہاں پر ہم ایک پف سٹچ بنائیں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ ان سب کو ایک ساتھ ہم نکال دیں گے اور بند کریں گے پھر تین چین ایک دو تین اور دوبارہ سے ایک اور پف سٹچ اسی دائرے کے اندر ہم بنائیں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ اور اس کو ہم ایک ساتھ نکال کر بند کر دیں گے اس طرح سے گھوما لیں گے اور اس چین کے اندر ایک سنگل کریشیاں دو چین دو ڈبل کریشیاں ایک دو دو چین اور سنگل کریشیاں کی مدد سے اس ایک پنکھڑی کو مکمل کریں گے پھر سے دو چین دو ڈبل کریشیاں ایک ایک کوڑ ڈبل قریشیہ دو چین اور سنگل قریشی کی مدد سے دوسری پنکھڑی کو مکمل کریں گے دو چین دو ڈبل قریشیہ دو چین اور سنگل قریشی کی مدد سے تیسری پنکھڑی کو مکمل کریں گے اس طرح سے ہم اسی طرح اپنے اس پیٹرن کو مکمل کریں گے اور مکمل کر کے واپس آتے ہیں ہمیں جتنی لمبائی چاہیے تھی ہم نے اتنی مکمل کر لی اب ہم یہاں پر سلپ سٹچ کی مدد سے اس کو مکمل کریں گے ڈور کو ہم تھوڑا لمبا کاتیں گے اور اس کی مدد سے ہم بٹن لگائیں گے یہ جو ایکسٹرہ ڈور ہے اس کی مدد سے یہ بٹن ہم یہاں لگائیں گے بٹن لگ چکے اور فیس ماس ایڈاپٹر مکمل ہو گیا فیس ماس ایڈاپٹر مکمل ہو گیا اور مکمل ہو جانے کے بعد ہم اسے آپ قریب سے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیزائن بن کر کس طرح سے دیکھے گا تو یہ ڈیزائن کچھ اس طرح سے ہے امید کرتے ہیں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کیجئے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کیجئے بہت چلی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ پھیر آؤں گی تب تک کے لئے جازت دیجئے اللہ حافظ